ہم مچلی مڈی میں موجود ہیں اور یہاں کے حالات آپ کو دکھانے کی کوشش کریں ابھی آپ نے وہاں پہ پشاپ کی ہے اور آکے آپ اسی طرح کام کرنے لگے کتے بلے غلازت سڑکوں پر جو ہے سب مچلی ہیں اور پھر وہ مچلی ہم فرائی کر کے کھائیں گھنٹے بعد اسے اوران چیک کرو گھٹر آڑا پانے بھی میکس ہوئے گا دوسرا بھی ہوئے گا مچلی بھی پیئے یہ وہ مکرو چہرہ ہے اس تمام انتظام کا جس کی ذمہ دار پنجاب فوڈ آتھارٹی اپنے رزق کو عزت دیں جب پیٹ اور اس کے ایندھن یعنی خوراک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے میار کو کسی طور نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خوراک کا میاری ہونا ہی انسانی صحت کے لیے اولین شرط ہوتا ہے ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ ماننا ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے میاری اور محفوظ خوراک کی اہمیت سے مکمل طور پر آگاہ ہے یہی وجہ ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے جزشتہ برسوں میں پنجاب فوڈ آتھارٹی قائم کی اور اس آتھارٹی نے دن رات موت ساک کام بھی کیا لیکن تبدیلی قیامت کے ساتھ ہی آتھارٹی منظر سے ایسی غائب ہوئی جیسے گدے کے سر سے سینگ غزائی ماہرین کا ماننا ہے کہ مالک کائنات نے مچھلی کو ایک جانب اومیگا تھوی فیٹی ایسیٹ اور وائٹیمن ڈی اور بی ٹو سے بھرپور بنایا ہے تو دوسری جانب یہی مچھلی کیالزیم فاس فورس اور منرلز کا خزانہ بھی ہے خالق اور مالک کی محبت یہی نہیں رکھتی بلکہ اس عظیم ذات نے اسی خورات میں آئرن زنک آئیوڈین اور میگنیزیم بھی چھپا رکھا ہے رب کریم کی ان نعمتوں کو جاننے کے بعد موسے بے ساختہ فابی ایی آلہ ای ربی کما تکذبان ہی نکلتا ہے ناظرین دکھ تکلیف اور کرب کا معاملہ یہ ہے کہ آج بحیثیت معاشرہ ہم لالچ حوث کا اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ صرف اور صرف منافع ہونا چاہیے کہانی کو طبیل کیے بغیر آپ ان صاحب کو دیکھ لیں جو پاکیزگی اور رزق کی عزت سے نابل تو ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ اردگرد سے بے نیاز صرف اور صرف اپنے گندے دھندے میں مصروف ہیں کہنے کو محصوف مچلی منڈی میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں لیکن صحیح تو یہ ہے کہ جناب صحت مند خوراک کے نام پر موت پانٹ رہے ہیں ناظرین ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ کے گھر کے کچن میں مچلی بکائی جا رہی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کسی گندگی اور غلازت کی ٹوکری میں گر جاتا ہے تو آپ کی والدہ آپ کی ہمشیرہ یا آپ کی اہلیہ اس ٹکڑے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیا اس کو اسی گندگی کے ٹوکری سے نکالیں گے دھویں گے اور آپ کو سو کر دیں گے یا اس کو ویسٹ کر دیا جائے گا اس تمام معاملے کو سوچیں اور خاطر جمع رکھیں کیونکہ غم اور بھی ہیں زمانے میں غم محبت کے سوا پہلے وسی مقدار میں مچلی مواتے ہیں جب رکھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو گٹروں کے پانی میں بلکل سرعام سڑکوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسی گندے پانی میں سے نکالا جاتا ہے تولا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے اور مثالیں لگا کر آپ کو اور مجھے کھلا دیا جاتا ہے سکھے شرعہ میں کوئی شرم نہیں اور معاملہ ہے انسانی صحت اور غزائی پاکیزگی کا تو لوہاری گیٹ سے متصل لہور سمیت پنجاب بھر کی سب سے بڑی منڈی کے چند مناظر ہی دیکھ لیں مذکورہ مچلی منڈی کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ سالہ سال سے روزانہ کی بنیاد پر مچلی کا ٹنوں کے حساب سے فضلہ یہاں کی ڈرینز میں جمع ہوتا رہتا ہے اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ علائشوں کی وجہ سے گھٹروں کا گندہ غلیز اور ناپاک پانی گلیوں میں رہنا معمول بن چکا ہے سینکڑوں من مچلی روزانہ ملک بھر سے مذکورہ منڈی میں لائی جاتی ہے ایک کے بعد ایک چھوٹی بڑی گاڑی یہاں مال اتارتی ہے اور وہ بھی گندے پانی میں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مستار کہانی صرف گلیوں میں کھڑے گندے پانی تک محدود نہیں رہتی بلکہ مچلی کو زبردستی ٹھنڈا رکھنے کی خاطر ٹنوں کے حساب سے استعمال ہونے والی برف کا پانی بھی اندر ہی شامل ہو جاتا ہے لیکن یقین مانے مچلی ابھی بھی صاف ہے کیونکہ پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کی خدمت میں وہ حقائق رکھنے جا رہے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایک بار افسوس ضرور ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہو پنجاب فوڈ آثورٹی کے قواعد و زوابط کے مطابق کسی بھی فش پوائنٹ کا لائسنس لینا اور آویزہ کروانا بنیادی شرط ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں کچھی مچلی کی سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن منفی 18 ڈگری سینٹی گریڈ پر فائل پیپرز میں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں کاغذات بولتے ہیں کہ مچلی کو زنگ سے پاک فیزر میں سٹور کیا جانا چاہیے لیکن سچ تو یہ ہے کہ مچلی کو خون، آلود، محول اور گٹروں کے گندے پانی کے ساتھ نجاست میں ہی رکھا جاتا ہے لیکن ہمیں کیا؟ لوٹ جو آتا ہے آثورٹی کا ماننا ہے کہ کاریگر کام شروع کرنے سے پہلے ماسک پہنے، دستانوں کا استعمال کرے اور لباس بھی پاک صاف ہو ناخن تراشے ہو اور سابون سے صفائی کا احتمام بھی منظم ہو لیکن یہاں بہتیناک، رستے زخم، گندے ناپاک کپڑے اور گٹروں کا بہتا پانی مچلیوں کا مقدر ہے میری پیاری فوڈ آثورٹی کہتی ہے کہ تاجر حضرات ہر ملازم کا میڈیکل کروائیں اور آثورٹی کے دفتر جمع بھی کروائیں تاکہ شہریوں کو ہیپاٹائٹس، ایڈز اور کینسر جیسے دیگر امراض سے بچایا جا سکے لیکن آثورٹی کی تمام کہانیاں کہانیوں تک ہی رہتی ہیں اور ان کے ناک تلے گنگا کو الٹا بہنے کی عادت ہو چکی ہے ٹیم لہوب پوچھتا ہے کہ ریکی کے دوران لی جانے والی چند فوٹیجز کو غور سے دیکھیں تو تھندے کے گندے ہونے کا اندازہ خوب خوب ہوتا ہے یہ مقامی شخص زیر نظر اس گٹر میں بانس مار مار کر کھولنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن یہ وہی تھڑا ہے جہاں اب سے کچھ دیر بعد ٹونوں کے حساب سے مچھلی کی شکل میں رزق کو اتارا جائے گا اور یہ سب غلازتیں عام آدمی کے خوراک کا حصہ بھی بنے گی اسی فریم میں موجود رکشہ پر سوار برد بھی گٹر کھلنے کے اسی مشن امپوسیبل کی تکمیل کے انتظار میں ہے لیکن انسانوں کی ابھی آپ نے وہاں بھی پشاک کی ہے اور آگے آپ نے شد رکھا سکتا ہے بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ انسانی فضلہ آپ کی خوراک کا حصہ کیسے بنتا ہے مچھلی منڈی کے بدحالی اور مچھلی کے زبوحالی اپنی جگہ لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو انتہائی مکروہ اور کبھی ہونے کے ساتھ ساتھ قابل نفرت بھی ہیں یقین مانے اگر مسائل کے حل کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی ایک رستہ بھی کھلا ہوتا تو اب پیش کیا جانے والے حصے کو کسی طور پروگرام میں شامل بھی نہ کرتے لیکن شرعہ میں کوئی شرم نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ماننا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت نصف ایمان ہے رفع حاجت چونکہ ایک بدرتی اور لازمی عمر ہے تو دین اسلام میں اس حوالے سے مکمل تعلیمات ہمارے سامنے منتقل کر دی گئی ہیں لیکن یہاں تو ایک کے بعد ایک جنگلی انسان آتا ہے مچھلی کے تھڑے پر ہی اپنی حاجت رفع کرتا ہے اور واپس جا کر مچھلی کاٹنا شروع کر دیتا ہے معاملہ یہی نہیں رکتا بلکہ انہی کے تھڑوں پر کیا گیا پشاپ برف کے پانی سے مل کر مچھلی کے ڈھیروں تلے دفن ہوتا جاتا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ مچھلی تو دھل جاتی ہے کہ موقف پر آپ کے اپنے ضمیر کو کتنا سکون ملتا ہے